ملک ریاض کو 1995 میں دل کی تکلیف ہوئی ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کے دل کی تین نالیاں بند ہیں چنانچہ آپ کو فوراں انجیو پلاسٹی کروانا پڑے گی ملک ریاض انجیو پلاسٹی کے لیے لندن جانے لگے تو سابق آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے انہیں دل کی تقویت کے لیے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نسخہ بتایا جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا انہیں 56 سال کے عمر میں دل کا عرضہ لاکھ ہوا اور وہ اپنے مرز کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے کیونکہ اس سے ان کے فوجی کیریر پر ضد بڑھ سکتی تھی چنانچہ انہوں نے طبع نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارہ لینے کا فیصلہ کیا انہیں کسی صاحب نے یہ نسخہ بتایا تھا انہوں نے یہ نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیا اور حیران کن حد تک سے حدمت ہو گئے جنرل اسلم بیگ کا کہنا تھا کہ آپ انجیو پلاسٹی سے پہلے ایک مہینے تک نسخہ استعمال کریں اور اس کے بعد اپنے ٹیسٹ کرائیں اگر شفاہ ہو گئی تو ٹھیک ورنہ دوسری صورت میں آپ انجیو پلاسٹی کرا لیجئے گا ملک ریاض نے جنرل اسلم بیگ سے نسخہ لیا اور اس کا استعمال شروع کر دیا ایک مہینے کے بعد یہ لندن بڑے ہاسپٹل میں گئے وہاں انہوں نے دنیا کے ایک نامور کارڈیولوجس سے رابطہ گیا انہوں نے ان کے ٹیسٹ کرائے اور ٹیسٹوں کے نتائی دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ آپ کا دل مکمل طور پر ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہیں ہے ملک ریاض نے اپنے پرانے ٹیسٹ ان کے سامنے رکھتی ہے انہوں نے دونوں ٹیسٹ میچ کی اور یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ دونوں ٹیسٹ ایک ہی شخص کے ہیں برحال قصہ مختصر ملک ریاض پاکستان آئے انہوں نے اس نسخے کو اپنا معمول بنا لیا دوہزار نو میں ایک بار پھر اسی اسپتال میں اسی ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے دوبارہ اس کے ٹیسٹ لیے پرانے ٹیسٹ دیکھے اور اس کے بعد یہ بتا کر حیران کر دیا کہ انیس سو پچانوے سے لے کے دوہزار نو تک ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا ان کا دل مکمل طور پر صحت مند ہے اور یہ کھائیں پیئیں اور موجود آئیں ملک ریاض سے نسخہ آج بھی استعمال کر رہے ہیں جرنل اسلم بیک بھی یہ استعمال کرتے ہیں اور یہ شاید اس نسخے کی وجہ ہے کہ چوراسی سال کی عمر میں بھی نہ صرف وہ صحت مند اور متھرک زندگی گزار رہے ہیں بلکہ ان کا دل بھی جوانوں کی طرح مضبوط ہے اور آج بھی ٹیلیوین کے ٹاک شوز میں کڑکتار آواز میں سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور اب آتے ہیں نسخے کی طرف یہ نسخہ بہت سادہ ہے آپ اجواہ خجور کی گٹلیاں لے کر پیس لیں اور اس پاودر کی آدھی چمچ روزانہ صبح پانی کے ساتھ نکل لیں انشاءاللہ دل کے امراض ٹھیک ہو جائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قادسیہ کے ہیرو اور فاتح ہیران حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا تھا آپ کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسخے کے دونوں رابی زندہ بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں اگر آپ مزید تحقیق کرنا چاہیں تو آپ جنرل مرزا اسلم بیگ اور ملک ریاض حسین سے رابطہ کر سکتے ہیں میں نے کیونکہ ابھی تک یہ نسخہ استعمال نہیں کیا چنانچہ میں اپنا تجزیہ بیان نہیں کر سکتا تاہم اگر آپ تحقیق کے بعد اسے استعمال کرنا چاہیں تو سو بس ملا اگر آپ کو شفا نصیب ہو جائے تو آپ جنرل اسلم بیگ ملک ریاض اور مرلی دعا فرمائیے گا اگر شفا نہ ہو تو ہم تینوں کو معاف کر دیجئے گا کیونکہ اس انفرمیشن کا مقصد نیک ہے